آپ کے بیٹے حجت اللہ فی عرض اللہ اللہ کے نمیندے کی بلادت ہونی ہے یعنی یہ مخفوی سنسلہ اتنا تھا کہ ہر کے اندر جو خواتین تھیں ان پر بھی اس سنسلے کو مخفی رکھا گیا تھا جناب حقیمہ جو امامت کے رازوں کی امینہ بھی تھی ان سے بھی یہ بات خوشیدہ تھی یہی وجہ ہے کہ بی بی نے پوچھا کہ بیٹا یعنی امام حسن عسید علیہ السلام کی خوپی باہت نے پوچھا بیٹا کس قلیز سے بچے نے پیدا ہونا ہے آخری امام نے تو آپ نے فرمایا سیدہ نرجس سلام اندارہ ہے حبارے میں تو آپ ان کے پاس ویڈ گئیں اور پھر غور سے دیکھنے لگی اس میں تو حمل کے آثار بھی نہیں ہیں اور پھر آخر امام کو خبر دی امام علیہ السلام مسکرہ دیئے اور فرمایا کہ امام مہدی کی والدہ کی مثال حضرت موسیٰ کی والدہ کی مثال ہے کہ ان کے حمل کے آثار بھی ظاہر نہ ہوئے مگر اس وقت کے جب موسیٰ کی بلادت ہو گئی کیونکہ فیراؤن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی تمام عورتوں پہ نگرانی کر رہا تھا کہ کوئی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا نہ ہو تاکہ ظہور موسیٰ نہ ہو سکے اور اس طرح اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو زبا کیا عورتوں کی بے حرمتی کی اسمت دریوت کی ہوئی اور یہی چیز امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے کیونکہ عباسی و حکمران نظر رکھے ہوئے تھے کہ انہاں احادیث کی روشنی میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد ہوئی تھی کہ آپ کی غلادت ہونی ہے اور امام حسن اسکری علیہ السلام کے آپ فرزان ہیں تو اس سلسلے کو روکنے کے لیے انہوں نے تمام جتب کی ہے تمام درائے استعمال کی ہے لیکن خدا ہمتے بار طول کا اپنا نظام ہے روایہ سے ہے کہ آپ کی ولادت کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے تھوڑا پہلے تھا اور اور یہ اس حوالے سے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ ولادت وقت کو مخفی رکھنا تھا تاکہ حکمرانوں کی آنکھیں جو ہیں وہ اس پر نظر نم دار سکیں اور گہی نیند میں ہو اور ولادت کے وقت سوائے جناب سیدہ حقیمہ سلام اللہ علیہہ کہ کوئی موجود نہ تھا اور وہ بھی اہہ وقت سے آگاہ نہیں تھی اس لیے پریشان بھی ہوئی اور نماز تحجد سے پہلے بھی اٹھ اٹھ کر دیکھتی رہی اور پھر نماز تحجد کے لیے عضو کیا اور جب نماز تحجد کا وقت ہو گیا تو جناب سیدہ نرجس سلام اللہ علیہہ جمعہ مہدی علیہ السلام کی والدہ پاک نے بھی عضو کیا نماز تحجد کے لیے اٹھیں اس وقت جناب حکیم السلام اللہ علیہہ حیرانگی کے عالم میں ہے ابھی تو اثار ہی نہیں ہے تو امام حسن عسکری علیہ السلام جو دوسری طرف مشغول عبادت تھے تو انہیں فرمایا کہ کپی جان شک نہ کریں بس وقت قریب ہے تو روایات میں ایک روایت جو ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ جناب حکیم السلام اللہ علیہ کی مدد کے لیے ہمسائے میں سے ایک بڑی خاتون کو بھی یہ سعادت حاصل سی کہ وہ بھی یہاں موجود ہوں لیکن یہ ایک روایت ہے لذا اس روایت کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی زیادہ یہ ہے کہ سوائے جناب حکیم السلام امام محلی کی ولادت کے مقوی ہونے کے بارے میں بعض نے اس پہ شبہات کا اظہار کیا ہے لیکن اس کو اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے آپ کی ولادت سے پہنے بھی اس کے تذکر آ روایات میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی ولادت حضرت موسی کی ولادت کے ساتھ شباحت رکھتی ہے اور اس میں ایک حدیث بیان شیخ صدوق علی رحمہ نے اپنی کتاب اقمال الدین میں یہ لکھا ہے اور خزاز نے اپنی کتاب کے فائد اثر میں اس بات کو لکھا ہے کہ امام حسن بن علی 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 نے فرما اما علی تم انہو ما منا الا وطقع فی انقه بیعت لتاغیت زمانه اللہ القائم الذي يسل ایس ابن مریم خلف امام علی 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 سوائے قائم کے کہ وہ کسی بھی حکومت کے تحت نہیں ہوں گے اور کسی حکمران کی حکومت جو ہے اس کی ان کی گردت پر نہیں ہوگی یعنی کسی بھی حکمران کی دست رس ان تک نہیں ہوگی جبکہ ہم میں سے ہر امام تک ہر تازی اپنے اپنے زمانے کے جو سرکش وہ حکمران تھے ان کی دست رس تھی اور ان کی حکومت کے تابط قائم جن کے پیچھے عصب مریم نماز پڑھیں گے وَإِنَّ اللَّهَ عزَوَجَلَّ يُقْفِ بِلَادَتَهُ اللَّهَ تَبْارَفَ وَتَالَهُ ان کی بِلَادَتَ کو مقفی کر دے گا وَيَذِيبُ شَخْصَهُ اور ان کے شخص غیب کر دے گا لِأَلَّهَ تاکہ جب وہ خروج کریں تو جتنا زمانہ ان کا گزرا ہے کسی بھی زمانے میں ان پر کسی بھی حاکم کی حکومت نہ رہی ہو اور وہ کون ہیں ذالک التاسع من ولد اخیل حسین ابن سید تنسا اور وہ نوے ہیں میرے بھائی حسین علیہ السلام کے نمے ہیں جو کہ سیدت النساء کے بیٹے ہوں گے یعنی ایسی خاتون کے پرزند ہوں گے جو تمام عورت ان کی سردار ہوگی يُطیل اللہ عمره فی غیبت ثم يُظہره بِقُدرت اللہ تبار وطال ان کی عمر کو ان کی غیبت کے زمانے میں لمبا کر دے گا اور پھر اپنی قدرت سے ان کو ظاہر کرے گا یہ جو میں نے پہلے حدیث میں کہا ہے کہ امام حسن ابن علی علی نقی علی نقی نہیں یہ اسے مراد امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہے امام علی 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 السلام کے فردان کیون کی حدیث ہے دوسری حدیث ہے امام علی 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 سلام سے جس کو شیخ صدوق علی رحمہ نے روایت کی ہے یہ پہلی حدیث جو پڑی ہے یہ کمار الدین کے صفحہ تیسو پندر پر ہے اور شیخ صدوق علی رحمہ نے دونوں جو ان کا طریق ہے بیان کرنے کا روایات کو ان کے ذریعے بیان کی ہے کہ علی علی اسلام نے فرما ان القائم منا اذا قام لم یکن لیا حجن فی انہوں کی بیع فلی دال تقف ولادت ویغیب الشخص کہ بتحقیق ہمارے میں سے جو قائم ہیں ان کی گردن میں کسی بھی حاکم کی حکومت نہیں ہوگی ان کی گردن پر کسی بدہ سے ان کی ولادت کو مخفی بیو بیو